بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں ڈیویلمنٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا آنے والے چند گھنٹوں کے دوران خصوصاً آج شامرات اور کل جمعہ کے روز پنجاب کے بہت سے بالائی شمال مشرقی اور وسطی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ اچھی بارشیں متوقع ہیں اسی طرح خیبر پختونخواہ کے بھی بالائی اور وسطی علاقوں سمیت زیری علاقوں میں گرہ چمک کے توفان بننے کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا شمال مشرقی بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں خاص طور پر زیری سندھ اور کراچی سمیت سندھ کے بالائی علاقوں میں کہیں کہیں گرہ چمک کے توفان بننے بارش کا امکان ملک کے دیگر بیشتر علاقوں میں موسم گرم مرتوب رہے گا بارشوں کے اس سلسلے کی وجہ سے آنے والے اٹھالیس گھنٹوں تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں سب سے زیادہ بارش شمال مشرقی بالائی وسطی پنجاب کے علاقوں میں ہوگی جہاں بارش کے مقدار پچاس سے سو میلی میٹر تک ہو سکتی ہے تاہم آج رات اور آنے والے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران مری گلیات، راولپنڈی، تلہ گنگ، چکوال، اٹک، جہلم، منڈی باہدین، کجران والا، کجرات، حافظ آباد، وزیر آباد، لاہور، شیخ پورا، سیالکوڈ، ناروال، ساہی وال میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان قصور، اکارا، پاک پتن، ویہاری، جھنگ، ٹوبا، ٹکسنگ، ننکانہ، صاحب چنیوٹ، فیصل آباد، سرگودہ، میاں والی میں بھی گرہ چمک کے توفان بننے کا امکان موجود لیا بھکر، ملتان، خانپور اور راجنپور سمیت، ڈرہ غازی خان میں بھی گرہ چمک کے توفان بننے بارش کا امکان دیگر پنزاب کے علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کے لابا مٹھی اسلام کٹ بدین، میرپور خاص، تھٹھا میں کہیں کہیں بارش کا امکان بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کے علاوہ شمالی بلوچستان میں کہیں کہیں بارش کا امکان اس دوران موسا خیل، کوئٹہ، زوب، کلا سیفولہ، کلا عبداللہ، لورالائی، خزدار اور کولو میں گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے آپ نے لاکی کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کومنٹ کریں اللہ حافظ